اللہ علیہ وسلم اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اُطْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءِ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سے نیچے بنا رکھے ہیں اولیاء کارساز کمسلِ الْعَنْقَبُوت ان لوگوں کی مثال اس کی مثال ہے کمسلِ الْعَنْقَبُوت مکڑی کی مثال کی طرح ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ سے نیچے کارساز ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے اتخذت بیتا جس نے بنایا ہے گھر وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ بلا شبہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے مکڑی کا جالہ ہے لَوْكَانُوا يَعْلَمُون کاش یہ لوگ جانتے ہوتے یہ بات ان اللہ بلا شبہ اللہ عقلوها اور نہیں سمجھتے ہیں ان مثالوں کو اللہ علمون مگر عالم خلق اللہ السماوات والارض اللہ نے پیدا کیا السماوات آسمان کو والارض اور زمین کو بلحق کی ٹھیک ٹھیک اِنَّ فِي ذَلِكَ بِلَا شُبَا اس میں ہے لَآیَةً نِشَانِ لِلْمُمِنِينَ مُؤْمِنُون کے لئے اُطْلُوا مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے مَا اُسْ چیز کی اُوحِيَ جو وَحِي کی گئی إِلَيْكَ آپ کی طرف مِنَ الْكِتَابِ یعنی کتاب قرآن وَاقِمِ السَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز اِنَّ السَّلَاةَ بِلَا شُبَا نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشائی بے حیائی کے کاموں سے والمنکری اور برے کاموں سے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر اور البتہ اللہ کا ذکر بڑا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے مَا تَسْنَعُونَ جو کچھ تم کرتے ہو سورہ انقبود کی آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر پنتالیس تک تلاوت کی گئی آیت نمبر اکتالیس میں اللہ رب العزت نے شرک کو اور مشرکوں کو ایک مثال سے سمجھایا ہے اس مثال کے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے میرے اور آپ کے بلکہ قرآن پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ سرے سے اللہ کو نہیں مانتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک اللہ رب العزت کو نہیں مانتا ہے نہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے نہ اللہ رب العزت کے ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے یہ بات غلط ہے مشرک اللہ کو مانتا ہے اللہ کو سمجھتا ہے اور اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے بلکہ عقیدت رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کو بہت بلند و بالا سمجھتا ہے اور یہ بات دل و دماغ میں اس نے بٹھا رکھی ہوتی ہے کہ اللہ اتنا اونچا ہے کہ وہاں تک میں بغیر کسی واسطے کے نہیں پہنچ سکتا ہوں اسی وجہ سے وہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لئے واسطے متعین کرتا ہے واسطے تیہ کرتا ہے اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کریم میں سورہ زمر ہے تقریباً اس کی تیسری آیت میں ہے مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا کہ ہم ان معبودانِ باطلہ کو اللہ کے علاوہ کو پیغمبروں کی پیروں کی فقیروں کی بابوں کی قبروں کی بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہمیں مقرب بنا دیں گے اللہ کا قریب کر دیں گے اور اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے ان کی عبادت کرنے سے اور ان کے پوجھنے سے اور ان کو سجدہ کرنے سے اور سورہ یونس میں ایک آیت ہے وَيَقُولُونَ هَا أُلَائِ شُفَعَعَوْنَا عِندَ اللَّهِ ان مشرقین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ کو کیوں نہیں پوجھتے ہو اللہ کی کیوں نہیں عبادت کرتے ہو اللہ کے سامنے سعیدے کیوں نہیں کرتے ہو اللہ سے ڈائریکٹ دعائیں کیوں نہیں کرتے ہو تو کہتے ہیں جی ہم اتنے کمزور ہیں ہم اتنے لاغر ہیں ہم اتنے سیاہکار ہیں ہم اتنے گناہگار ہیں کی ہماری کہاں سنے گا اللہ اس وجہ سے ہم نے یہ سیڑھیاں تیہ کر رکھی ہیں ہم سب سے پہلے ان کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں اور یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں آج بھی جو عبادت قبول ہوتی ہے ہماری تو وہ ان کی سفارش سے اور قیامت کے دن بھی جو چھٹکارہ ملے گا ہمیں تو وہ انہی کی سفارش سے ہوگا ورنہ جو ہے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے دائریکٹ مانگ سکیں گے یہ ذہن ان کا کہاں سے بنا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی مشرقین مکہ قریش وہ تو ابراہیمی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور ایک لمبا وقفہ گزرا کہ ان میں کوئی نبی نہیں آیا جو کچھ ان کے پاس تھا وہ مسک شدہ وہ شریعت تھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے پاس لائی تھی اور ان کے سامنے پیش کی تھی اسی وجہ سے تاریخی اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے بہت سارے لوگ ابراہیمی تھے حضرت ابراہیم کے دین پر چلنے والے تھے اور ایک قول ہے کہ آپ کے والدین بھی ابراہیمی تھے یعنی آپ کا ابا اور آپ کی امہ یہ جو ہے ابراہیمی تھے لیکن جب آس پاس کا ماحول انہوں نے دیکھا کہ یہودی صاحب کتاب ہونے کے باوجود وہ حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے عزیر یہ دسمے پارے میں ہے اور حضرت عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کبھی تو کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے اور کبھی کہتے ہیں یہ تین خداوں میں ایک ہے اور کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ کا عقص ہے یعنی اللہ کو کسی نے انسانی شکل میں دنیا میں دیکھنا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ یہ کتاب والے ہیں انہوں نے اپنے بڑے مان رکھے ہیں اور ان کے توسط سے یہ عبادت کو اللہ کے ہاں پہنچاتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا سلسلہ ہونا چاہیے تو انہوں نے بھی معبود گھر لیے فرشتوں کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی پرستش کرنے لگے ان کی عبادت کرنے لگے ان کے بڑے جو کھاندان کے بڑے گزرے اور نیک تھے تو ان کو جو ہے بتا دیا کہ یہ اللہ کے مجسمہ ہیں اور اللہ کا عقصے ہیں اور اللہ نے ان کو خدائی کا لباس عطا کیا ہے لہٰذا یہ ہمارے کام بناتے ہیں تو انہوں نے سینکڑوں کے تعداد میں قابط اللہ کے آس پاس بھتگھر رکھے اور وہ ان کی پوجہ کرنے لگے ان کی پرستش کرنے لگے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مانتے ہیں اللہ کو اور این ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ایمان والا مانتا ہے اور بسا اوقات آپ کو لگے گا کہ ایمان والے سے بھی زیادہ یہ مشرق خدا کو مانتا ہے عقیدت میں محبت میں دیکھو نا کیسا دعویٰ ہے کہ ہم کمزور ہیں گناہگار ہیں ہم عبادت کے لائق نہیں ہیں لہٰذا ہماری عبادت اور ہماری دعائیں یہی پیر ہیں پیغمبر ہیں بابیں ہیں یہ قبر کے جو ہے قبر میں سوئے ہوئے بزرگان دین ہیں یہی پہنچائیں گے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے اس میں یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ کیا ہم قبروں کو نہیں مانتے ہیں کیا ہم قبروں کا اور قبر والوں کا احترام نہیں کرتے ہیں ضرور ہم قبر والوں کو مانتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں ان سے ہم قبروں کا احترام کرتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو نہ روند آجائے اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کنتو نہیتکم انزیارت القبور میں نے قبرستان جانے سے تمہیں منع کیا تھا کیونکہ مجھے میرے خالق کا یہی حکم تھا لیکن اب مجھے بھی اجازت ملی تمہیں بھی اجازت ملی فضوروحا جایا کرو فانہا تذکر الموت یہ موت کو یاد دلاتی ہیں آپ کو آخری اور ہمیشہ کا گھر یاد آتا ہے جب آپ قبرستان جائیں اور حکم بھی ہے جب یہاں سے جاؤ تو جیسے جاؤ جاؤ لیکن جب وہاں سے آؤ تو تمہاری حالت ایسی ہو کہ تمہارا بس قریب ہے کہ جنازہ نکلنے والا ہو اس طریقے کی حالت ہو تمہاری آخرت کی یاد میں قبر کی یاد میں اور قبر کے گھڑے کی یاد میں تو ہم قبروں کو مانتے ہیں لیکن قبر والوں سے مانگتے نہیں ہیں ہم ان بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن جو ہے ان سے مانگتے نہیں ہیں ہم قبرستان پر جا کر عیسال سواب کو سنت سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے اور ان کے لئے قبر والوں کے لئے دعائے مغفرت کرنا ثابت ہے بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور سلامتی ہو تم پر اے قبر والو یغفر اللہ لنا و لکم اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے اور تمہاری بھی مغفرت کر دے وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا تم ہم سے پہلے چلے گے وَنَحْنُ بِالْأَصَر اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں ہمارا ٹھکانہ بھی یہی ہے یہ تو سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ کے عمل ہیں لہذا قبرستان جانا سنت ہے قبر کو یاد کرنا اور وہاں عیسال سواب کرنا یہ تو جو ہے احادیث سے ثابت ہے جایا جائے لیکن وہاں قبروں کی پوجہ نہ کی جائے قبر والوں سے نہ مانگا جائے یہ ایک الزام ہے کہ نہ یہ قبروں کو مانتے ہیں نہ قبروں کا احترام کرتے ہیں نہ عیسال سواب کے قائل ہیں ہم ان سب چیزوں کے قائل ہیں اگر قائل نہیں ہیں تو وہاں ان کو سجدہ کرنے کے قائل نہیں ہیں اور اگر قائل نہیں ہیں تو اس بات کے کہ ہم قبر والوں سے نہیں مانگیں گے حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر نیک ہے اللہ والا ہے تو ہم اس کی نیکی کا واسطہ دے سکتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار اس فلان بزرگ کی نیکی کی وجہ سے میری عبادت قبول فرما یا میری دعائیں قبول فرما یہ بھی جو ہے اجازت ہے لیکن اس سے آگے اجازت نہیں ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہے اللہ والوں کے متعلق اور بزرگوں کے متعلق اور قبروں کے متعلق اور قبر والوں کے متعلق تو اللہ رب العزت نے پھر ایک مثال سے سمجھایا کہا کہ یہ اللہ سے نیچے نیچے جو معبود ٹھہراتے ہیں بناتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی مکڑی اپنا جالا بنتی ہے اور مکڑی کا جالا تمام جالوں میں اور تمام گھروں میں کمزور ترین گھر ہے بس یہی حال ہے مشرک کا کہ جو اس نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے جالا اور گھر بنا ہے وہ کمزور ہے اللہ کے مقابلے میں اس کی وضاحت اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے کیوں مثال دی شرک کی اور مشرکوں کی اس سے کتنا ہی بڑا محل ہو کوٹھی ہو بنگلا ہو قلعہ ہو لیکن جب مکڑی اس کے اندر جائے گی تو مکڑی اتنا مضبوط گھر دیکھنے کے باوجود بھی اپنا جالا بنتی ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہے اس سیمٹ والی اور اس مضبوط اور پختہ کوٹھی پر مشرک کا بھی یہی حال ہے اللہ قادر مطلق ہے اللہ نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے اللہ بگری بنانے والا ہے اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو قادر مطلق اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا ہے وہ اللہ سے نیچے نیچے پیر کو پیغمبر کو اولیاء کو بابے کو قبر والے کو نہ جانے کس کس چیز کو اور پھر جو ہے اور قومیں وہ تو بندروں کو پانی کو سورج کو چاند کو ستاروں کو مورتیوں کو جو ہے معبود بناتی ہے کہ یہی ہمارا کام بنائیں گے یعنی اللہ جو قادر مطلق ہے اس کو چھوڑ کر تو قرآن کریم نے مثال دی کہ مشرک کی مثال مکڑی کی طرح ہے کمزور چیزوں پر اعتماد ہے لیکن پختہ چیز پر اعتماد نہیں ہے دوسری وجہ مفسرین کرام نے بیان کی کہ جب مکڑی جالا بنتی ہے تو اس کے لئے جو مٹیریل اور سامان لاتی ہے باہر سے نہیں لاتی ہے وہ اس کا تھوک ہوتا ہے اس کے پیٹ کے اندر سے اس کا لوعاب نکلتا ہے اسی سے وہ جالا بنتی ہے تو مشرک کے پاس بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی ہے جو اس کے مند میں آئے جو اس کے نفس نے کہا وہ اگل دیتا ہے جو اس کی مرضی آئی وہ بول دیتا ہے خاموش تو رہنا نہیں آج تو دنیا میں کوئی خاموش رہتا نہیں ہے لہٰذا اس سے پوچھا جائے کیوں پوجہ کرتے ہو کہ یہ اللہ کے ولی تھے میری بگڑی بنائیں گے سپارش کریں گے پروردگار عالم کے پاس میں اس لائق نہیں ہوں کیوں دعائیں کراتے ہو دوسروں سے خود کیوں نہیں دعائیں کرتے ہو میں نیک نہیں ہوں اس لئے جو ہے میری دعا قبول نہیں ہوگی اللہ جو ہے اس کی سنے گا اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے دلائل پیش کرتا ہے اس کے پاس حقیقت میں اور اصل میں کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اس کی خود ساختہ دلیلیں ہوتی ہیں تو جس طریقے سے مکڑی جالا بنتی ہے اور پیٹ سے مٹیریل فراہم کرتی ہے اس جالے کے لئے اسی طریقے سے مشرک جب شرک کے لئے دلیلیں پیش کرتا ہے تو منگرد دلیلیں پیش کرتا ہے اصل کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تیسری ایک اور وجہ آپ کے فائدے کے لئے بیان کر رہا ہوں کہ مکڑی جب جالا بنتی ہے تو حقیقت میں انسان جب گھر بناتا ہے تو وہ گھر اس کو جو ہے دھوپ کی تپش سے بچاتا ہے گرمی سے بچاتا ہے اور سردیوں میں سردی سے بچاتا ہے لیکن مکڑی کا جالا ایسا ہوتا ہے نہ اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے یہ دھوپ یہ جالا بچا سکتا ہے اور نہ سردی سے جو ہے اس کو جو ہے یہ جالا بچا سکتا ہے بلکہ سردی میں بھی وہ مر جاتی ہے سردی کی وجہ سے اور گرمی میں بھی جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے مر جاتی ہے جالا ویسے کا ویسہ ہی رہتا ہے اللہ فرماتا ہے مشرکو تمہارا یہ اللہ کے علاوہ معبود تیہ کر لینا اور تیار کر لینا مان لینا نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں یہ تو یوں ہی ہے تم نے جو ہے اپنی مرضی سے گھرگ لیے ہیں اللہ اخصل نفع کا مالک اور نقصان کا مالک اللہ ہے تم دیکھو نو ضرورت کے موقع پر یہ کام نہیں آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں خدا رب العزت کے بعد بعد از خدا بزرگ توی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر اختیار ہوتا خدا کے بعد تو کس کو ہوتا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا لیکن اعلان کروایا یہ کتنا خطرناک مسئلہ تھا جس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں اعلان کروا دیا اللہ رب العزت نے کل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا املک لکم ذرن ولا رشدہ میں تمہارے لئے اختیار نہیں رکھتا ہوں نہ نقصان کا ولا رشدن اور نہ نفع کا یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک میں نہیں اور ایک دوسرے موقع پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا املک لنفسی ذرن ولا نفع حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لئے اختیار نہیں رکھتا ہوں نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا تو کیا خیال ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اختیار نہیں ہے تو کون پیر کون فقیر کون بابا کون صاحب قبر کون بزرگ کروڑوں رحمتیں ان بزرگوں کی قبروں پر کون بزرگ ایسا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا ہو کہ مجھے اختیار دیا ہے اللہ رب العزت نے تمہاری بگڑی بنانے کا اور تمہاری جو ہے اچھائی کا تمہیں نقصان کا تمہیں نفع کا تمہیں اولاد دینے کا کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا ہے یہ عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے اس ممبر رسول کے پاس بیٹھ کر کہہ رہا ہوں محشر کے میدان میں ان بزرگوں جن کی ہم پوجہ کرتے ہیں ان اولیاء اللہ جن کی قبروں کے ساتھ ہم کھلوار کرتے ہیں ان فقیروں اور درویشوں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے اور چل بسے ہیں ان کے سامنے ہمیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اور ہم لا جواب ہوں گے وہ پوچھیں گے کیوں پوجہ کرتے تھے کیوں پرستش کرتے تھے کیوں ہمیں تکلیف پہنچاتے تھے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اگر ایسا سلسلہ ہوتا کہ کسی مردے کو زندہ کرتا تو وہ ہماری خبر دنیا ہی میں لیتے جب چڑھاوے چڑھائے جاتے جب وہاں ہنگامیں ہوتے ڈھولک بجتے ہیں کوالیاں جوگائی جاتی ہیں نہ جانے کیا کیا کام ہوتا ہے تو وہ دنیا ہی میں ہماری خبر لیتے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی گیا ہوا واپس نہیں آتا ہے تو آخرت میں اور محشر کے میدان میں روبرو خدائے رب العزت ہم سے وہ سوال کریں گے کیا ظلم تھا ہمارا کہ تم نے ہمیں تکلیف پہنچائی اور قرآن کریم نے اس کو ایک دوسری جگہ بیان کیا تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے تم سنو اس کو گور سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ لن یخلقو زبابا وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں اگرچہ وہ سب کے سب جمع ہو جائیں انبیاء پیر فقیر دستگیر بابے اور جتنے بھی بزرگان دین فرشتے جنات جن کو بھی تم معبود مانتے ہو اگر وہ جمع ہو جائیں وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے اور اگر مکھی ان سے کوئی چڑھاوا وغیرہ چھین لے جو مٹھائی آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں چڑھاوا پیش کرتے ہیں اگر مکھی ان سے چھین لے تو نہیں وہ چھین سکتے ہیں نہیں وہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں وہ چھینی والمطلوب میں ترجمہ کرتا ہوں عبادت کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور اللہ کے علاوہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ بھی کمزور اور خود تو تم مخلوق تھے کمزور تھے یہ لمحہ فکریہ ہے سوچنے کی بات ہے اپنے گریبان کو جھاکنے کی ضرورت ہے کہیں ہم توحید کی آر میں کہیں ہم اللہ کی محبت میں کہیں ہم انبیاء کی محبت میں سلحہ اولیاء اور عدقیاء کی محبت میں کہیں ہم شرک تو نہیں کر گزرتے ہیں اور شرک کی سیڑی پر چڑھ تو نہیں چکے ہیں ضرورت ہے اپنے اندر جھاکا جائے اور گور فکر کیا جائے مثال ان لوگوں کی اتخذو جنہوں نے بنایا من دون اللہ اللہ سے نیچے اولیاء کار سات کم مثل الانقبوت مکڑی کی مثال کی طرح ہے یعنی مکڑی کی مثال ہے جس طرح سے مکڑی جالہ بنتی ہے یہ مشرک بھی ایسا ہی کرتا اتخذت بیتا جس نے اپنا گھر بنایا گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے مکڑی کا جالہ ہے انکبوت کے ماناتے ہیں مکڑی کاش وہ جانتے ہوتے کہ یہ گھر کمزور ہے جو مکڑی نے بنایا ہے اسی طرح سے مشرک دلائل اور مشرک کا عقیدہ یہ کمزور ہے اسی طرح سے شرک اس کی اللہ جانتا ہے یہ بار بار میں پیغمبر کہتا ہوں سنیے نبی اکرم نے آخری موقع پر ارشاد فرمایا لانت ہے یہود و نصارہ پر ارز کیا اللہ کے رسول کیوں فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گا بنایا اور ان کی پوجہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں انبیاء کی پوجہ کرنے والوں پر لانت ہو تو کیا خیال ہے آپ کا انبیاء سے نیچے جو بزرگان دین ہیں ان کے مجسموں کی ان کی قبروں کی پوجہ کرنا کیا اس پر لانت نہیں ہوگی بدرجہ اولہ ہوگی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ نے فرمایا انبیاء اولا لانت ہے فرماتے ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہو فرشتہ ہو انسان ہو پیر ہو فقیر ہو پیغمبر ہو سب کو جانتے ہیں وہ زبردست ہے الحکیم حکمت والا ہے یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں ان کو لن ناس لوگوں کے لئے بس اللہ رب العزت کتنا شفیق ہے مہربان ہے گمہ گمہ کر فرا فرا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں مثالیں کہ کسی طریقے سے باز آ جائیں شرک چھوڑ دیں مجھ ایک خدا کو مانے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور نہیں سمجھتے ہیں ان مثالوں کو مگر عالم یعنی یہ مکڑی کی مثال کیوں کمزور ہے اسی طریقے سے مشرک کمزور ہے اور اللہ قادر مطلق ہے وہ قوی ہے وہ طاقت ور ہے مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اور پھر مشرک نے جن معبودوں کو گھر رکھا ہوتا ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں یہ عالم ہی جانتے ہیں غیر عالم نہیں جانتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خلق اللہ السماوات والارض ہمارے استاد حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے بسا وقت آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے آیت یا آیت کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا یہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق اگلی آیت سے یا پچھلی آیت سے ہوتا ہے یہ آیت نمبر چوالیس ہے اس کا تعلق آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس کے ساتھ اور تنتالیس کے ساتھ یہ ہے کہ جب اللہ خالق ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور تم آسمان کو دیکھتے اور زمین کو تو اس کی پیدائش میں کوئی کمی نہیں جو ذات ایسی قادر مطلق ہے تو وہ بدرجہ اولہ عبادت کے لائق ہے جس ذات کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کس کی وہ عبادت کا مستحق ہوگی وہ معبود بننے کا مستحق ہوگی اور جس ذات میں کمیاں اور کوتائیاں ہیں وہ معبود اور خدا نہیں بن سکتی ہے رب نہیں بن سکتی ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی چڑھاوے چڑھاتے ہو چوبے کھاتے ہیں بندر اٹھا لیتے ہیں کتے اٹھا لیتے ہیں لیکن وہ چھین نہیں سکتے ہیں ان سے روک نہیں سکتے ہیں ان کو تو ظاہر سی بات ہے جس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے سامنے رکھا ہوا چڑھا ہوا روک سکے اور اس کی حفاظت کر سکے تو وہ کیا کائنات کو اور مخلوق کو خیر پہنچا خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا اس سماوات آسمانوں کو والارض زمین کو بالحق کی ٹھیک تھا ٹھیک ٹھیک زدہ برابر اس میں کمیور کو تائینی ہے ایمان والا اور گیر ایمان والا اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ نرالی شان ہے اوپر والے کی تو اسی کی عبادت کرو پھر اس کی مخلوق کی کیوں عبادت کرتے ہو مومنوں کے لئے ایمان والے ہی ایسی چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ایمان والے ہی ایسی باتوں کو مانتے ہیں بے ایمانوں کے دل کی ٹریفک جام ہو چکی ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ تو کہتے ہیں پیدا کرنے والا اللہ یہ تو کہتے ہیں کی موت دینے والا اللہ لیکن بیج کے تمام کاموں کو وہ سپرد کرتے ہیں اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کے یہی کام بنانے والے ہیں اور یہی بگڑی بنانے والے ہیں اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے سبحان رب العالمين